ابھی حالی میں نب نیوک جیپور کے جو جلہ کلیکٹر ہیں انہوں نے ایرکشا سنچالن کو لے کر ایک بڑا اپ ڈیٹ زاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب جو ایرکشا ہے وہ جو ایرکشا کا جو سنچالن ہے وہ کلر وائز اور ان کے زون کے مطابق کیا جائے گا کہ کس زون میں کون سے کلر کا جو ایرکشا ہے وہ چلے گا ایسے میں آئیے جانتے ہیں کہ ایرکشا چالک جو ہیں انہیں اس بارے میں پتا ہے اور اگر پتا ہے تو کیسا لگ رہا ہے بھائیہ آپ ایرکشا کب سے چلا رہے ہو تین چار سال ہوگا ہے اچھا تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے ایرکشا چلا کے آپ اپنا ویپار جو روزی روٹی چلا رہے ہو اب کیا گر ہے میڈم کمانو دو پڑے گئی آپ کو بتا ہے کہ ابھی جو جو یہاں کے جیپور کے جلہ کلیکٹر تھے انہوں نے جو نئے آئے ہوئے ہیں انہوں نے بدوار کو یہاں پر جو نیہ میں وہ بدل دیئے ہیں کیا بتا ہے آپ کو اس بارے میں نہیں ہمارے کو اس بارے میں کوئی پتا نہیں ہے اچھا تو چلیے میں آپ سے بوچھتے ہو کہ جب آپ کے بچے آپ گھر پہ جاتے ہوں گے تب آپ کے بچے آپ سے کیا آشا رکھتے ہیں بچوں گی تو یہی سوچ ہو دی ہے کہ بھائی پاپا کام پہ رہے ہیں پیسے کما کے لائیں پارٹ ٹائم ہے یا فول ٹائم نہیں وہی سوہے وہ لگلتے ہیں شام گو پانچے بجے گھر چلیے ہیں پانچے بجے اور یہاں پہ ایک نیام ہے کہ جو بھی ایرکشا چلائے گا وہ نیلی شرٹ پہن کے چلائے گا آپ کی جو آمدنی ہے وہ دن میں کتنی ہو جاتے ہوگی ایرکشا چلائے گی گاڑی ہے چار دور پہ گاڑی ہے تین تو چار دور پہ ہمارے کو بسنے اور یہ جو پولیس آلے جو بھی پریشان کر رہے ہیں چالان کرنے کرتے ہیں کیا کوئی دو سو وقت کوئی پانچ سو کا کوئی آجار کا چلائے گاڑی کے چالان ہو جاتے ہیں یہ تو آپ یہ مطلب یہ جو ویپار ہے آپ نے ایسا کیوں چنا آپ کو کئی سارے ویپار ہوتے ہیں اس میں سے آپ نے ایسا کیوں چنا کسی نے بولا بولا تو کیا مطلب پیلم محنت پلداری کرتے تھے ہیں اب محنت پلداری چھوڑ کے جو ازمار ہے آپ کی بچے ہیں میرے بچی نے میرے ایک چھوڑی ہے کتے بڑے میری چھوڑی چھہزا سال گئے تو آپ جب شام کو گھر جاتے ہوں گے تو بچی ملب آپ سے جو ڈیمانڈے کرتی ہوگی پر تو آپ کیسے لگتا ہوگا آپ کو بچی ہے وہ تو جو مانگی اس کو تو خرجہ نہ خرجہ پانی جو اس کی چیز نہ چیز پانی اس کو تو کرنے پڑتا تھا ہاں ہم نانی کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے جائپور سٹی میں جو بسز ہیں انہوں نے مطلب بہت ساری چیزیں ہیں پیسہ کم ہے لوگ اس میں زیادہ بیٹھتے ہیں اب بس ہوگی تو کیا مطلب بھی تو اس میں سواری کا فائدہ بھی کوئی گلے گلی مایتی سواری تو اس میں سواری کھردری سے اندر پونہ پہنچ جاتی اب یہ بس ہوتی تو بس تو باری چھوڑتی ہے اچھا میں پوچھنا چاہوں گی یہ آپ بھاڑے پہ لے کے مطلب چلاتے ہیں کشام کو کراہے پہ چلاتے ہیں بھاڑے پہ یہ اچھا کتنا گرائے دیتے ہیں چار ان چار سو رو بھا چار سو رو بھا دن کا چار سو رو بھا دن کا جو بھاڑے پہ مطلب چلا رہے ہیں اور جو ان کو نہیں پتا ہے ابھی جو نیم کیا ہے ایسے میں جو نیم ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں نب نیوک جو جلہ کلیکٹر ہیں انہوں نے بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اب جو جون ہیں ان کے حساب سے یہ رکشوں کا سنچالن کیا جائے گا ایک پورٹل پہ وہ جو ہے آئی ڈی بتائی جائے گی آئی اور لے کے چلتے ہیں کہ جو لوگ ہیں ان کو کیا اس کے بارے میں بتا ہے کی نہیں انکل آپ کو بتا ہے کیا کہ جو یہ رکشہ ہے اب وہ جون کے حساب سے چلیں گے اور کلر کے حساب سے چلیں گے ہون تو رہے بات آپ کو کیا جون ملا آپ کو کیا جون ملا ہے آپ کیا لگتا ہے آپ اس سے سہمت ہیں آپ اس سے سہمت ہیں کہ جو ان کے حساب سے چلیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا آج ہے کوئی نہیں اچھی بات ہے بڑی ہے جو جتے زیادہ ہو رہے تو کب ہویا ہی اور سے کیا ہوگا اچھا آپ ایسا مانتے ہیں کہ ٹرافک کا ایک قارن ایرکشہ کا جو سنچال ہیں ایسی تو کوئی بات ہے آپ نے ریجسٹریشن کرا رکھا ہے ایرکشہ تھا ایسے کئی سارے جو لوگ ہیں آٹو رکشہ والے بھائیہ سے پوچھتے ہیں بھائیہ آپ کتنے سال سے 15 سال سے کتنے 15 سال سے اچھا یہ خود کا ہے آپ نے یہ پیر چھنا تو کیا سوچا کہ ہاں اس میں فائدہ ہوگا آپ اس سے سہمت ہیں یہ یہ گھر چلانے کے لئے کرنے پورک آپ کے بچے ہیں دو دن کی آمدنی ہرچ پورا کرنے ہیں انگلیش میڈیم پڑھتے ہیں کئی چیزیں ہیں وہ ہم نے دیکھی جانی پر لیکن بہت سے لوگ ہیں جن کو پتا نہیں ہے کہ جو یہ رکشہ ہیں اب جو پرٹیکولر جون میں چلیں گے پرٹیک زون کے حساب سے چلیں گے اور یہ جو جون ہیں وہ کسی بھی تھانہ سیما سے جڑے ہوئے ہوں گے کہ جس تھانے کی سیما ہے اس تھانے میں جو سیما لگے گی اس کے حساب سے ایرک شاؤں کا ان کے رنگ کا جیسے گلابی رنگ کا زون ون میں چلے گا ہلکے ہرے رنگ کا زون ٹو میں چلے گا اور ایسے ہی ہلکے نیلے رنگ کا ہلکے لال رنگ کا پرٹیک ایرک شاؤں کا جو حسن چالن ہے وہ کیا جائے گا اس میں میٹرو سٹیشن کے ساتھ ساتھ میٹرو سٹیشن کے آس پاس میں جتنی بھی جگہ ہے وہاں پہ بھی ایرک شاہ کو چلائے جائے گئے ایسے ہی اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ دھنیواد